کئی ٹی وی نیوز ایٹ وائس فرم یوکی اونگی بیٹ سبسکرائب اون یوٹیوب ان کیپ وانچنگی ٹی ٹی وی نیوز منچسٹر پاکستان میں موجودہ حالات اور لاکڈان کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے لوگوں نے برطانیہ سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے علاقوں میں امداد کا کام شروع کر دیا اگر دیکھا جائے تو یہ امداد کا بہترین طریقہ ہے جس سے مستحق لوگوں تک سو فیصد رسائے ممکن ہو سکتا جبکہ چیارٹیز چندہ جمع کرنے اور اپنے اخراجات کے بعد ہی یہ کام سر انجام دے سکتا اور پاکستان میں آپ کے علاقہ کے مستحق لوگوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہو سکتا اس جیٹیل جس کی ایک پیکج کی تقریباً لاکت ساڑھے بارہ پونٹ بنتے ہیں جو ایک فیملی کو چند دنوں کے لیے کافی ہوگا اس لسٹ کے مطابق دالیں دس کلو آٹا، تین کلو چینی، دو کلو چاول، چائے کی پتی، دودھ دو لیٹر لانگ لائف اور مسالہ جات شامل ہیں اگر اس کام میں اپنی مدد آپ کے تحت غریبوں کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ماہ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طور سے اپنے وطن میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے قدم اٹھائیے اور اپنے ہی منتخیب لوگوں کے ذریعے مستحق لوگوں تک سو فیزت رسائی کو ممکن بلائیں تارک لودی، KTV نیوز، منچسٹر